بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکیں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی ٹوٹل اسامیوں کی تداد کتنی ہے اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت تجربہ اور آپ کی عمر کتنی ہونے چاہیے اور آپ کو پاکستان کے کس ازلا میں تائنات کیا جائے گا اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتایا جائے گا ویڈیو کو پورا باز کریں تاکہ آپ کو مکمل رہنمائی مل سکیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کارٹ میں امیدواروں کے لئے بہت بڑی اپرچنونٹی کا اعلان کیا ہے جن میں امیدوار مختلف شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکیں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اس کی کون کون سی سامی ہے اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت تجربہ اور آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے کہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کارٹ میں اپلائی کر سکیں گے سب سے پہلی اسامی جو ہے وہ کمپیوٹر اپریٹر کیا ہے جس کا بنیادی سکیل آپ کو سولہ دیا جائے گا ٹوٹل اسامیوں کی تداد جو ہے وہ دو ہے اوپن میرٹ کی اس میں ایک اسامی ہے اور اقلیتی کونٹے کی جو کہ پانچ فیصد ہے اس کی بھی ایک اسامی رکھی گئی ہے اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت کسی بھی تسلیم شدہ یونیوریسٹی سے آپ نے ایم ایسی بی آئی ٹی بی سی ایس یا اس کے مساوی تلیم ہے تو آپ کمپیوٹر اپریٹر کے لئے اپلائی کر سکیں گے اس کے لئے آپ کے عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہونے جائے گی دوسرے نمبر پر جو اسامی ہیں وہ سٹینو گرائفر سٹینو ٹائپسٹ کی ہے جس کا بنیادی سکیل آپ کو چودہ دیا جائے گا ٹوٹل اسامیوں کی تداد تین ہے جن میں اوپن میرٹ کی دو اسامی ہیں سٹینو ٹائپسٹ کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت کسی بھی تسلیم شدہ بورٹ سے آپ نے انٹرمیڈیٹ یا مساوی تلیم حاصل کی ہے انگریزی شارٹ ہینڈ میں پچاس الفاظ پیمنٹ اور ٹائپنگ میں پینتیس الفاظ پیمنٹ کی صرفتار ہے اس کے علاوہ آپ مایکرو سوفٹ آفیس کا علم رکھتے ہیں تو آپ کو سٹینو ٹائپسٹ کے لئے زیادہ ترجیح دی جائے گی زیادہ موقع ہے کہ آپ یہ پوسٹ ہنسل کر سکیں گے اردو ٹائپنگ سپیڈ بھی آپ کی تیس الفاظ پیمنٹ ہونے چاہیے اس کے لئے آپ کے عمر 18 سے تیس سال تک ہونے چاہیے اس نے نمبر پر جو اسامی ہے وہ جونئر کلر کیا جس کا بنیادی سکیل گیارہ دیا جائے گا ٹوٹل اسامیوں کی تعداد آٹھ ہے جن میں اوپن میرٹ کی ایک اسامی ہے دس فیسر کوٹا خواتین کے لئے رکھا گیا ہے جس کی تین اسامی ہے اور اس کے علاوہ اقلیتی کوٹا پانچ بھی سے رکھا گیا ہے اس کی ایک اسامی شامل ہے جونئر کلر کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلت کسی بھی تسلیم شدہ بورٹ سے آپ نے میٹرک یا اس کے مساوی تلیم حاصل کیا ہے تو آپ جونئر کلر کی پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکیں گے ٹائپنگ سپیڈ آپ کی جو ہونی چاہیے وہ تیس الفاظ فریمنٹ سپیڈ ہے تو آپ یہ پوسٹ حاصل کر سکیں گے اس کے لئے آپ کے عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے ستھے نمبر پر جو اسامی ہے وہ سویپر کی ہے جس کا بنیادی سکیل آپ کو تین دیا جائے گا ٹوٹل اسامیوں کی تداد ایک ہے جو کہ اوپن میرٹ پر رکھی جائے گی اس کے لئے آپ کے پاس تلیمی قابلیت آپ ترجیحن پڑے لکھیں ہیں آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ سویپر کی پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکیں گے اس کے لئے آپ کے عمر جو ہے وہ اٹھارہ سے چالیس سال تک ہونی چاہیے تو آپ اس طرح مطلقہ شعبہ جات کے لئے اپلائی کر سکیں گے تو یہ دسٹرک انٹسیشن کوٹ میں چار مختلف شعبہ جات تھے جن میں امیدوار اپنے مطلقہ شعبہ جات کا انتخاب کر کے اپلائی کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں اپلائی کرنے کے کرائیٹیریا کی کہ آپ کی اس طرح یہ پوسٹیں حاصل کر سکتے ہیں اور کیا طریقہ کار ہے اپلائی کرنے کا درخواست کے ہمراہ آپ نے بقاعدہ تلیمی اسناد ڈومی سیل شنافتی کارڈ تجربہ اور کریکٹر کے سیٹیفکیڈ وغیرہ کی مصدقہ نکول بیما دو عدد جدید تصاویر آپ نے لفظ ضروری کرنی ہے جبکہ اصل اسناد بیما شنافتی کارڈ وغیرہ بوقت انٹرویو آپ نے ساتھ لازمی لے کر جانے ہیں برتی خالصتاً آرزی بنائدوں پر کی جائے اور بعد میں کارکردگی کی بنات پر آپ کو پرمنٹ بھی کیا جا سکے گا سویپر کی سامی کے لیے دفتر روزگار کی ریجسٹریشن سیٹیفکیڈ منسلک کرنا ضروری ہوگا کم عمر امیدواروں کی درخواستوں پر گوھر نہیں کیا جائے گا زلی عدلیہ چترال لائر کے درجہ چہارم ریٹائر ملازمین کے بچے اپنے والد کے ریٹائرمنٹ آرڈر کی مصدقہ فوٹو کا بھی ہمراہ منسلک کریں گے جو اپنے درخواست کے ساتھ لفت کرنی ہے نامکمل اور تخیر سے مصول ہونے والی درخواستیں زیرے گوھر نہیں لائی جائیں گی اس کے علاوہ سرکاری ملازمین اپنے محکمہ کی وساطت سے درخواستیں جمع کروائیں گے ایک سے زیادہ کیٹیگری کے لیے الگ الگ سے درخواست جمع کروانی ہوگی مجاز ایتھارٹی یعنی کہ ڈسپیک انٹسیشن کورٹ کو پولیسی کے مطابق اشتہار میں تبدیلی اسامیوں کی تداد میں کمی پیشی یا ٹیسٹ انٹرویو کی طریق میں تبدیلی کا اختیار حاصل ہوگا اور اسے کسی بھی جگہ پر چیلنج نہیں کیا جا سکے گا ٹیسٹ انٹرویو کے لیے آنے جانے کا کوئی بھی ٹی ای ڈی اے کسی بھی میدوار کو نہیں دیا جائے گا تحریری امتحان کے لیے امیدواران کاغذ پین گتہ وغیرہ ہمراہ لے کرائیں گے ٹیسٹ انٹرویو کی طریق کا اعلان بعد میں بزریہ ویب سائٹ جلی عدلیہ اور نوٹس بورڈ بھی کیا جائے گا درخواستیں اشتیار حضاء کے اشارت کے ایک مہینہ کے اندر اندر آپ نے جمع کروانی ہیں یہ تمام اسامیہ جو ہیں وہ عدالت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جڈ چترال لوئر دل کی اسامیہ ہیں چترال لوئر کے مستقل سکونتی اور رہائشی امیدوار شہری اس پوسٹوں کے لیے اپلائی کر سکیں گے یہ تمام اسامیہ جو ہیں وہ تنویر اقبال ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جڈ زلی قاضی چترال لوئر کے اندر کام کریں گی تو یہ مکمل طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو آج کس ویڈیو میں بتایا کہ امیدواران کس طرح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوڈ چترال لوئر میں اپنے مطلقہ شہبہ جات کا انتخاب کر کے اپلائی کر سکیں گے ویڈیو پسندے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے اس کا لنک فارورڈ کریں